بسم اللہ الرحمن الرحیم وصفل اللہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرومی وبارک وسلم وصفل اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے اے آر وائی کیو ٹی وی کی یہ اگدہ کاوش جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین جسے ہم ہر بدور جمعے رات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش پانچ وجہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہوتی ہیں مدلل مکمل اور جامعی جوابات ان کے حضور سے ملتے ہیں اور جناب آن بی پر براہ راست ہم سب کی شریر حنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں مفتیانِ کرام آج جناب جو ہم بات کرنے جا رہی ہیں بریفری سمرائز کر دیتی ہوں جلدی جلدی ہم بات کر رہے ہیں گزشتہ کئی اپیسوٹ سے نماز کے تعلق سے ہم نے بات کی نماز کے فرائض یا ارکان کے تعلق سے اور پھر ہم آگئے نماز کی شرائط کے تعلق سے جناب ہم نے بات کی کہ جو شرط ہے وہ نماز سے پہلے ہوتی ہے یعنی اس کا نماز سے پہلے موجود ہونا ضروری ہے وہ کونسی ہیں وہ چھے ہیں وہ کون کونسی ہیں تو ہم نے بات کی تہارت کے تعلق سے ہم نے بات کی سطر عورت کے تعلق سے ہم نے بات کی استقبال قبلہ کے تعلق سے ہم نے بات کی وقت کے تعلق سے اور کل جس نے ہمارا پروگرام دیکھا فالو کیا وہ جانتا ہے وہ جانتی ہے ایک کل ہم نے بات کی ہے جناب نیت کے تعلق سے نیت نیت کیا ہے بیسیکلی نیت دل کا پکا ارادہ ہے اور حقیقت تو یہ ہے جناب کہ ساری زندگی انسان اپنی نیتوں کے اثرات اور سمرات ہی دیکھتا ہے جو بھی کام کیجئے کوشش کیجئے بلکہ بندہ مومن کا یہ شعار ہونا چاہیے کہ وہ سیلف اکاؤنٹیبلیٹی یعنی جو نیت کی اصل روح ہے اس کو مدنظر رکھیں اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں وہ اچھا ہے یا برا ہے اور اگر وہ کام ڈیلی لائف کا ہے روز مرہ کے معاملات کا ہے اس میں بھی اگر وہ نیت اچھی کر لیتا ہے میں کانا کھا رہا ہوں میں سونے جا رہی ہوں میں اس آرام کو جو حاصل کر رہی ہوں اس سے طوانائی حاصل کروں گی اور پھر اللہ کی عبادت کروں گی خلق خدا کی کام آؤں گی تو وہ مباہ یعنی جائز کام بھی مستحب ہو جاتا ہے تو جناب اچھی نیتیں کرنی ہے ہر کام سے پہلے اور اچھے کام کرنے ہیں اس اہد کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں اور آج ہم نیت کے تعلق سے مزید کلام کریں گے آپ کی پسندیدہ عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں میری جو پہلی مہمان اسکولر ہیں ما شاء اللہ جام مکمل اور نفع بخش گفتگو آپ کا خاصہ ہے اور بڑے نفع تلے کیلکولیٹڈ جملوں کے ساتھ بڑی اچھے گفتگو کرتی ہیں عالمہ شفق غلام مصطفیٰ کو سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ آپ خیریت سے الحمدللہ اللہ کا بڑا قرارہ سلامت رہیے جناب ہماری جو دوسری عالمہ ہیں مہمان اسکولر ہیں اب یہ بھی ہمارے پروگرام کا ایک مستقل حصہ بنتی جا رہی ہیں اور میں ان کے حوالے سے کہتی ہوں کہ آپ کے جوابات تسلی بخش ہوتے ہیں آپ کے جوابات مدلل ہوتے ہیں آپ کے جوابات اشری معاملات میں ہمارے لئے رہنما ہوتے ہیں عالمہ رابیہ خان کو بھی سلامت کرتے ہیں سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ سلامت رہیے بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لئے جناب ہم سب کی رہنمائی کے لئے ما شاء اللہ ایک ایسا متبرک نام ہمارے ساتھ موجود ہے کہ آپ کی گفتگو پر تاثیر ہوتی ہے آپ کا لہجہ فکری ہوتا ہے اور ہمیشہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ٹاپک ہم سیلیک کرتے ہیں کل ہم نے نیت کے تعلق سے بات کی اور جو بھی ہمارا انوان ہوتا ہے آپ اس پہ سیر حاصل گفتگو فرماتے ہیں اور ہمارے لئے اس میں سمجھنے کے بہت سے دریچے واہ ہوتے ہیں جناب ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں ہمارے پروگرام کا ایک مستقل حصہ الحمدللہ اور مفتی احسن نوید نیازی صاحب کو آج بھی ہم سلامت کرتے ہیں سلام علیکم حضرت وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مزاج گرام الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ سلامت رہیے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر سلامت رکھیں اس دعا کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کروں گی نماز میں نیت کی حقیقت کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات ولکل امر ما نوہ یعنی اس حدیث مبارکہ میں مراد مصطفہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی مراد یہ ہوئی کہ جو بھی ہمارے اعمال ہیں وہ ہماری نیتوں پر ڈیپینڈنٹ ہیں اگر وہ درست ہوئی تو ہمارے اعمال پر ثواب کا ترتب ہوگا وگر نہ عذاب کا سبب بھی بن سکتا ہے نیت جیسا کہ ابتدا میں واضح ہوا تمہیدن بھی کہ دل کے پکا اور پختا ارادے کا نام ہے یعنی جب کسی بات پر آپ نے ہنڈریڈ پرسن انٹینشن کر لی تو یہ آپ کی نیت کہلائے گی اور نماز کے لئے نیت کا تصور بھی یہی ہے کہ یہ پکا ارادہ کر لیا جائے کہ میں نماز پڑھنے کا ارادہ کرتھی یا کرتا ہوں اور اس کا نماز سے پہلے ہونا بھی اور ضروری ہے یعنی اگر یہ نہیں پائی گئی ارادہ نہیں تھا اور ایسے کھڑے ہو گئے حکوث وجود کر لیے تو نماز ادا نہیں ہوگی مطلب نماز کے لئے نیت کرنا انتہائی ضروری ہے اور جہاں تک نماز کے لئے نیت کا تصور ہے تو دیکھئے نیت کا مقصد ہوتا ہے استہذار اور تعین یعنی ذہن میں اس بات کو حاضر کرنا کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑی ہوں کس کی بارگاہ عالی میں کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے اس بات کا تعین کرنا فکس کرنا کہ حاضر ہونا صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے لئے ہے کسی اور کے لئے ذہنے یہ جب معلوم ہو جائے گا کہ بندہ مومن کی کیا حیثیت ہے بالکل اپنی اوقات اور اس کی کرم نوازی اس کا مرتبہ معلوم ہوگا تو یہ ہوگی نیت کی حقیقت اور اس کا حاضر ہونا ضروری ہے اس نیت کے لئے الفاظ کا کہنا یعنی زبان سے اس کا ادا کرنا یہ مستحب ہے یعنی باعث سواب ہے لیکن اگر دل میں پکا ارادہ تھا کہ میں نماز ادا کر رہی ہوں اور زبان سے الفاظ سے مقصود ہے میں نیت کرتی ہوں نہیں تھے تو بھی نماز ادا ہو جائے گی دراصل معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اخلاص تھا نمازی حضور کے صحابی تھے اور امامت کرانے والے حضور ہوا کرتے تھے تو وہاں پر جو نماز کا اور اخلاص کا تصور تھا سوچ بھی نہیں سکتے تو وہاں پر تو الفاظ کی حاجت ہی نہیں تھی ہر ایک دل میں ہما وقت آخرت کی تصور دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف رغبت اور نماز کی طرف تعیون ہر ایک دل میں موجود تھا لیکن جیسے دور گزرتے گئے آپ جانتے ہیں لوگوں کی آخرت سے بے فکریان دنیا اور مادہ پرستی میں مستقرق ہونا اس کسرت سے پایا جاتا رہا کہ پھر علماء کرام نے فرمایا کہ زبان سے کہنا یہ مستحب ہے کہ اب زبان سے کہہ دیا جائے کیونکہ کسی ایسے سوالات آتے تھے کہ ذہن میں نہیں اور نماز پڑھنا شروع ہو گئے تو اسی لئے یہ حکم دیا گیا کہ نماز کے وقت نیت کا ارادہ کر لیا جائے مو سے بھی کہہ لیا جائے مستحب ہے اور میرا پرسنل یہ ایک ہلکا سا اپینین ہے کہ ایسا کرنا چاہیے اس استعباب پر عمل ہونا چاہیے کیونکہ جیسے ادوار پیچھے جا رہے ہیں ہم گمراہیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں ہماری سوچیں بھٹکتی چلی جا رہے ہیں ہمیں خود بھی یاد رہے گا کہ اکثر آپ نے نوٹس کیا کہ ہم رکاتے بھول جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ نماز کی طرف رغبت نہیں ہے تو جب زبان سے نیت ادا کی جائے گی تو جب الفاظ کانو میں جائیں گے انسان کا کونسیپشن اس کا انٹینشن پختہ ہو جائے گا اسی طرح جو نیت کا حق ہے وہ ادا کرنے والے بنے زبان سے بھی کہہ دیا دل میں بھی مستازن دی درمیان میں بھول گئے بہنیں سٹوف کی طرف دہنیں چولا جلاوے میرا سارن جل جائے گا بچے کیا کریں میاں کا فون آئے کے نہیں آیا تو یہ چیزیں انسان کو الجھاں دیتی ہیں انسانی بچوں کی باتیں سن رہے ہو تھے سلام پھیرا نہیں اور اس کے بعد کیا کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے تھے نیت میں پورے اول تا آخر استہذار ہو زبان سے بھی ہو دل میں بھی ہو آخر تک یہ توجہ ہو کہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اگر یہ پونٹ ملہوز رکھ لیا تو ایزرٹس ہماری نیت اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائے کیا بات ہے جنب بہت سارے پیغامات سمجھنے کی ضرورت ہے قضاء نمازوں کی نیت کی کیا تفصیل ہے بسم اللہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ فرض نماز میں تعین وقت اور تعین جو دن ہے یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے کہ جس وقت کی اور جو نماز جس دن کی آپ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت حاضر ہو اسی طرح اگر فرض نماز جب قضاء ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ادائیگی کے سلسلے میں بھی آپ کو وقت اور دن کو ذہن میں حاضر رکھنا ہے ایک کالر شامل کرنا بلکل اجازت ہے رب یہ کی اسلام علیکم پروگرام کی پہلی کال اسلام علیکم علیکم میرا نام کنیز فاطمہ ہے کنیز فاطمہ ہم سب کنیز آن فاطمہ ہیں آپ کیا سوال لے کے آئی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ جو زہر میں یا مغرب میں یا عیشہ میں جو نوافل ہوتے ہیں جو نفل آتا ہے نفل کی جگہ پر ہم قضاء نماز پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی نفل یعنی کے سنتے پڑھ لیں فرض پڑھ لیں جب نفل آئے نفل کی جگہ پر قضاء نماز پڑھ تو جیسا کہ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ قضاء نمازوں کے لیے بھی یہ فرض ہے کہ دن اور جس وقت کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کر لی جائے اس کو موین کر لیا جائے تو یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے اور بہت ضروری ہے اب اگر ایک صورت لیں کہ کسی کی کوئی نماز زندگی میں قضاء نہیں ہوئی اور ایک نماز قضاء ہوئی تو اس کے لیے پھر یہ بھی کفایت کر جائے گا کہ وہ کہہ لیں کہ میرے ذمہ جو قضاء نماز ہے اس کی یہ کہنا بھی اس کو کفایت کر جائے گا لیکن دوسری صورت اگر آپ ہم یہ دیکھیں کہ اگر کسی کے ذمہ بہت ساری نماز ہیں جیسے قضاء عمری کی کوئی ادائیگی کر رہا ہے تو پھر اس میں اگر دن یاد ہے کہ میری اس دن کی یہ نماز قضاء ہوئی یعنی جو نماز تو آپ پڑھ رہے وہ تو یاد ہی ہوگا اس دن کی یہ نماز قضاء ہوئی جیسے فجر قضاء ہوگی یا زہر تو پھر یہ نیت کرنا فرض ہوگا کہ فلان دن کی فلان نماز جو میرے ذمہ ہے یہ میں ادا کر رہا ہوں لیکن اگر مثال کے طور پر دن اب یاد نہیں لیکن یہ یاد ہے کہ فجر قضاء ہوئی تھی عشاء بہت ساری قضاء ہوئی تھی تو پھر اس میں علماء کرام آسانی کے لئے ایک آسان سا طریقہ بتاتے ہیں کہ پھر وہ یوں کہہ لے کہ میری تمام قضاء فجر نمازوں میں جو سب سے پہلی نماز فجر جو قضاء ہوئی وہ میں ادا کرتا ہوں اب سب سے پہلی کہنے کی کیا حکمت کہ جیسے وہ سب سے پہلی کہے گا اور اسے ادا کرے گا تو وہ پھر مائنس ہو جائے گی پھر جب وہ دوبارہ کہے گا کہ میری تمام نمازوں میں سب سے پہلی یا آخری نماز اب وہ پہلی بن گئی وہ پہلی بن جائے گی یا اگر آخری کہے گا تو وہ آخری بن جائے گی تو اس طرح سے قضاء نمازوں کی ادایگی کے لئے یہ نیت کفایت کر جائے گی ٹھیک ہے جنا تو آپ پہلی نماز کے حکمت بھی قضاء نماز عطا کر سکتے ہیں یا پھر آخری یہ دو طریقے علماء کرام نے بتائیں گے السلام علیکم میں کالر ہمارے ساتھ ہیں جی وآلیکم اسلام میں رمشاہ بات کر رہی ہوں رمشاہ خوش آمدید کہتے ہیں پیاری بن کیا سوالات لے کے آئیں ہیں یا کیا سوال ہے جی میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ صبح منزل پڑھتی ہے اور دوپیر کے ٹائم مکمل صورت بکرہ پڑھتی ہیں صحیح تو کیا یہ دونوں وزید سے وہ ایک پن میں ساتھ پڑھ سکتی ہیں یا ان میں سے کوئی ایک پڑھ سکتی ہیں ایک اور کالر السلام علیکم السلام علیکم با علیکم السلام کیسی ہیں میں الحمدللہ آپ کیسی ہیں الحمدللہ کیا سوالات لے کے آئیں ہیں نہیں تو دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی کے لیے نماز اخلاص کے ساتھ کوئی پڑھ رہا ہو اس دورانیوں میں اگر کوئی روم میں آکے بیٹھ جاتا اور اس کی طرف نہ چاہتے ہوئے بھی توجہ چلی جاتی ہے اور اس کو اور زیادہ احتیاط سے نماز پڑھنی شروع کر دیں تو کیا یہ ریاکاری میں آئے گا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو سنت غیر موقعہ ہے اگر کوئی اس کو نہ پڑھے اس کی جگہ اپنے فرض کی قضاء پڑھ لے تو ایسا کرنا کیا صحیح ہوگا کہ نہیں سوال سرہ نمائی فرمائیے گا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جناب اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں اپنے لبوں کو دروب دے پاک سے تر رکھیں ہم حاضر ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب دین اور خواتین میں تمام دیکھنے والوں کا خیر مقدم ہے ہم بات کر رہی ہیں نماز کی شرائط کے تعلق سے اور جو ہمارا عنوان ہے خاص طور پر وہ ہے جناب نیت ہمیں ساتھ آپ کی پسندیدہ علمات موجود ہیں آپ کی پسندیدہ سکولر مذہبی رحمہ مفتی حسن نوید نیازی صاحب آن بی پر موجود ہیں آپ کی کالز بھی ہم شامل کر رہے ہیں اور اگلا سوال میں شفق آپ کی سمت لے کے آؤں گی مجھے یہ بتائیے کہ مقتدی کی نیت کی کیا تفصیلات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے مقتدی یعنی وہ شخص جو امام کی پیچھے اپنی نماز پڑھنے کا قضر ارادہ کرتا ہے اس کے لئے بیسیکلی اپنی ہی حیثیت کی نیت کرنا ضروری ہے یعنی نیت اقتداء یہ ضروری ہے یہ نیت کرے کہ میں اس امام کی پیچھے اپنی نماز ادا کرتا ہوں تو یہ چیز انتہائی لازم اور ضروری ہے اس کے لئے اگر یہ نیت نہیں موجود ہوئی تو اس کی نماز نہیں ہوگی اسی طرح اگر صرف فرض کی نیت کر لی تو بھی نماز نہیں ہوگی ان چھوٹ یہ کہ اپنی حیثیت واضح کرنا یہ ضروری ہے اسی طرح یہ بھی دیکھا جائے نماز کے بیسک مسائل سے واقف ہو وہاں لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہو وغیرہ وغیرہ تو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کر ہی وہ امامت کر رہا ہو اور پھر اس کی پیچھے اقتداء کی جائے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جمع ہوئے اور دوستوں میں سے کوئی بھی اس چیزوں کو ملحوظ نہیں رکھ رہا کہ اس میں شرائط امامت پائی جا رہی ہے یا نہیں اور کوئی بھی یہ کھڑا کر امامت کروا دیتا ہے امام کی حیثیت کیا ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے اس میں شرائط امامت پائی جا رہی ہیں یا نہیں ان کوئی باتوں کو نوٹس نہیں کیا جاتا تو اس پر توجہ کی جائے کہ جس میں امامت کی شرائط ہوں اسے ہی امام بنایا جائے تب ہی اقتداء اس پر درست ہوگی یوں ہی یہ بھی ہے کہ اگر امام ہے کسی جگہ کے اور ان میں شرائط پائی جا رہی ہیں تو بلہ حجہ بدگمانی بھی نہ کی جائے کہ اگر وہ امام کی پرسن لائف بھی وہ سپینڈ کر رہے ہیں تو ان کو لے کر اگر چاہ وہ جائز طور پر کر رہے ہوں تو اس کو جو ہے وہ ٹانڈ کرنا کہ امام صاحب یہ کر رہے ہیں وہ بھی انسان ہے وہ بھی اپنے گھر کے امام راکھ سر انجام دیتے ہیں تو ان شرائط یہ ہے کہ امام میں امامت کی شرائط ہوں اس کے علاوہ اگر وہ تمام شرائط پر پورا ہوتا رہا ہے جبکہ نیت اقتداء بھی کی جائے اگر اقتداء کی نیت نہیں کی گئی تو اس کی نماز ضرست نہیں ہوگی یعنی وہ مقتدی نہیں کہلائے گا جناب مفتی احسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نماز میں نیت کی حقیقت مقصدیت نیت کی حیثیت پھر قضا نمازوں کے تعلق سے حضرت بات ہوئی مقتدی کی نیت کے تعلق سے بات ہوئی سب سوالات میں آپ کے حضور لے کے آؤں گی لیکن پہلے کالر کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں میرا نام عشرت ہے عشرت خوش آمدیت کہتے ہیں کیا سوال کرنا چاہتی ہیں سوال میرا یہ ہے کہ جو قضا نمازیں ہو جاتی ہیں جیسے قضا عمری کرنا چاہیں تو وہ جو ٹائمنگ جیسے فجر کی نماز قضا ہوگی تو فجر کے ٹائمنگ پڑھ سکتے ہیں فجر ٹائمنگ وہ ہی ہوگی ملکہ اگر فجر کی قضا ہوگی تو فجر کے ٹائمنگ پڑھ نہیں ہے اور زہر کی نماز قضا ہوگی تو زہر کے ٹائمنگ پڑھ نہیں ہے ابھی میں سوال یہ لے کے آپ جائیے ٹی وی سیٹ کے پاس اور قضا عمری کے تعلق سے قضا نمازوں کی نیت کے تعلق سے میں نے سوال بریک سے قبل بھی کیا تھا اور عالم رابعہ نے جواب دیا تھا میں حضرت کے طرف دوبارہ جا رہی ہوں اور حضرت اس کو سمرائز بھی کریں گے اور آپ کو سمجھائیں گے بھی کہ قضا نمازوں کی نیت پھر فجر کی جگہ کیا فجر ہی پڑھنی ہے زہر کے ساتھ کیا زہر ہی پڑھنی ہے جی حضرت ایک سوال بھی آ گیا اور میرے پاس کانٹینٹ کے بھی سوالات جو میں نے آپ تک رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جہاں کانٹینٹ کے سوالات کی بات ہے تو ما شاء اللہ دونوں بہنوں نے بہت امدہ اور اچھے انداز میں سے راچل گفتگو کر دی ہے بس میں اللہ تعالی ان کو برکت دے بس میں اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا ایک اضافہ کر دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں کل بھی ہم نے نیت کے والے سے گفتگو کی تھی نیت کی اہمیت پر زور دیا تھا اور آج بھی شروع میں یہ گفتگو ہوئی نیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے امام عبداللہ بن مبارک راہی محلہ بہت اونچے درجے کے محدث اور فقی گزرے ہیں حضرت کا فرمان ہے بڑا مشہور فرماتے ہیں کہ ربا عمل صغیر تو عزم و ہن نیہ کہ کتنے ہی چھوٹے کام ایسے ہوتے ہیں کہ نیت انہیں بڑا کر دیتی ہے سبحان اللہ اور کتنے ہی بڑے کام ایسے ہوتے ہیں کہ نیت انہیں چھوٹا کر دیتی ہے یعنی اگر آپ چھوٹے کام کے اندر اچھی نیت کر لیں گے تو آپ کی وہ اچھی نیت اس چھوٹے کام کو بڑا کر دے گی جیسے کہ ہم نے کل بھی گفتو کی تھی کہ مباہ کو ثواب بنا دے گی مباہ کو مستحب کے درجے میں لے جائے گی وہ حسن نیت مباہ کو عبادت کے درجے میں لے جائے گی اور اگر بڑا کام ہے اچھا کام ہے لیکن آپ نے اس کے اندر نیت اگر مطلوب ہے اور وہ نیت آپ نے نہیں کی حسن نیت سے کام نہیں لیا تو آپ کو اس عمل پر ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اینما ثواب العمالی بن نیاب یعنی آپ نے اگر اس کے اندر اللہ کی رضا کی نیت کی ہے تو آپ کو اس پر ثواب ملے گا دروائی ثواب نہیں ملے گا جیسے مثال سے اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے وضو ہے اگر کوئی وضو کے اندر نیت نہیں کرتا اب وضو کے لیے نیت جو ہے وہ شرط نہیں ہے بغیر نیت وضو ان عبادات میں سے ہے جو نیت کے بغیر بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ وضو کی اصل تو یہ ہے کہ ان مخصوص آدھا پر پانی بہانا ان مخصوص آدھا کو دھونا جنہیں کو دھونے کا شریعت حکم دیا ہے اگر وہ آدھا آپ نے دھولیے کسی بھی طرح پاک پانی کے ساتھ بغیر نیت کیے تو ابھی آپ کا وضو ہو گیا آپ اس سے نواز پڑھ سکتے لیکن اس وضو پر آپ کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا تو ثواب نہیں ملے گا جب تک آپ اس پر نیت نہیں کریں گے جب تک آپ اس پر نیت نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو اس پر ثواب نہیں ملے گا کیونکہ ثواب کا تعلق ثواب کے ترتب کا تعلق وہ نیت کے ساتھ ہے نیت یہ اسے اچھا کرے گی تو نیت کی اہمیت ہمیں سمجھنی چاہیے اور ہمارے سلف کا طریقہ بھی یہ تھا کہ وہ نیت پر بہت زور دیا کرتے تھے بلکہ بقاعدہ بعض علماء تو یہاں تک فرما کرتے تھے کہ سلف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نیت کو بھی بقاعدہ عمل کی طرح سیکھتے تھے یعنی جیسے وہ عمل کو سیکھتے تھے تو اس کے اندر کوشش کرتے تھے بہت زیادہ احتمام کرتے تھے عمل کو ٹھیک کرنے کے لئے تو ایسی نیت کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی بقاعدہ وہ سیکھتے تھے یعنی علماء سے مشایخ سے بقاعدہ رہنمائی لیتے تھے اور میں خود جائے وہ تدریس کرتا ہوں تو میں خود جب سبق پڑھاتا ہوں تو میری اپنی عادت بھی یہ ہے وہ سلف کے طریقے کی روشنی میں کہ میں ہمیشہ سبق پڑھانے سے پہلے خطبہ پڑھ کے ان میں پھر نیت نہیں کی جاتی نیت کے بغیر ہی وہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ عادت کے زمرے میں چلا جاتا ہے تو میں کوئی حکم شریعت اس پہ نہیں لگا رہا کہ اس کو سوا ملے گا یا نہیں ملے گا لیکن نیت پر کے احتمام کے پیش نظر اور ہر وقت اس کو اللہ کی رضا اس کے ذہن میں رہے اور علم حاصل کرنے کا جو ہمارا مقصود ہے حقیقی علم کا اصل مقصود تو اللہ کی رضا حاصل کرنے ہے یہ طالب علم کے ذہن میں راسخ ہونا چاہیے تو اس لیے جو ہے میں استحادیرو نیات بقاعدہ یہ کہہ کے تھوڑی دیر جو ہے وہ توقف کرتا ہوں ان کو بقاعدہ سمجھاتا ہوں کہ اس پہ نیت اس طرح کرنی چاہیے اور ہمارے اصلاف کا طریقہ کار بھی یہ تھا کہ نیت کے حوالے سے بہت زور دیا کرتے تھے تو نیت پہ بہرحال ہمیں فوکس کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو حسن نیت عطا فرمائے اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائے اپنے ناراضی والے کاموں سے اللہ پاک ہمیں بچائے اب آپ کا جو سوال دوسرا تھا قضاء نماز کے حوالے سے کہ قضاء نماز آیا جو بہن نے کالر نے پوچھا کہ اسی وقت میں ادا کرنا ضروری ہے یا کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے یعنی فجر کی نماز قضاء ہوئی ہے تو آیا اب اسے فجر کے وقت میں ہی ادا کرنا ضروری ہے یا زہر اثر مگرے بشاہ کسی بھی ٹائم میں ادا کر سکتے ہیں تو دیکھیں قضاء نماز کو کسی بھی وقت میں ادا کیا جا سکتا ہے جو تین مخصوص مقروع اوقات ہیں ان کے سوا کسی بھی وقت میں قضاء نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے اس کے لئے فجر کی نماز مثلا قضاء ہوئی ہے تو اس کے لئے یہ ضروری نہیں کہ فجر کی نماز آپ فجر کی نماز کے وقت میں ہی قضاء کریں وہ زہر کے وقت میں بھی قضاء کی جا سکتی ہے اثر کے وقت میں بھی قضاء پڑھی جا سکتی ہے مگر وہ عشاء کے وقت میں بھی قضاء پڑھی جا سکتی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی قباہت کوئی حرج کوئی مضایقہ نہیں حضرت مقتدی کے حوالے سے جو بات ہوئی وہ آپ سمجھتے ہیں اس پر آپ کو پہ روشنی ڈالنی ہیں تقریباً جو ہے وہ گفتگو ساری جو ہے وہ ما شاء اللہ ہو گئی شہرہ سے ٹھیک ہے میں آپ کے سمت ہوں گی ارابیہ اور ایدین کی نماز کے تعلق سے اس کی نیت کی کیا تفصیل ہے نماز جنازہ کی نیت کی تعلق سے میرے پاس سوال ہے سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کی نیت کی کیا تفصیل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ فرض نماز میں نیت کا درجہ فرض ہی کا اسی طرح واجب نماز میں ایدین چونکہ واجب نماز میں شامل ہوتی ہے اس لئے واجب نماز میں نیت کا درجہ بھی واجب یعنی واجب ہی کی نیت واجب کی ادائیگی کی نیت کی جائے گی لیکن اس میں ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ تعین کر لی جائے یعنی منشن کر لیا جائے کہ آپ کونسی ایدین پڑھ رہے ہیں عید الفطر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا عید الازحہ کی نماز پڑھ رہے ہیں یہ منشن کرنا اور اس بات کی تعین کرنا ضروری ہے اسی طرح سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر جو ادا کر رہے ہیں اس میں بھی منشن کرنا ضروری ہے کہ آپ سجدہ تلاوت جو ادا کر رہے ہیں یعنی کہ نماز میں اگر جا رہے ہیں فوراں سجدے میں کیونکہ سجدہ تلاوت اگر آپ کے نماز میں ادا کر رہے ہیں تو سجدہ تلاوت کی نیت سے آپ سجدے میں جائیں گے اور وہی بات ہے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے اب آپ کو زبان سے کہہ لینے کی حاجت نہیں ہوگی دورانے نماز یہ اس بات کا اس سے بہت اہم اور سٹرونگ تعلق ہے کافی کہ اپنے دل میں ارادے کو حاضر رکھیں اس کے علاوہ اگر آپ شکرانے کا سجدہ کر رہے ہیں تو یہ بھی حاضر رکھیں کہ آپ شکرانے کے طور پر سجدہ کر رہے ہیں یعنی جو شکرانے کے طور پر نماز پڑھتے ہیں تو شکرانے کی نماز ہی کی نیت کو دل میں حاضر رکھیں یہ تو تھی تمام ان نمازوں کی تفصیل اب نماز جنازہ کی کچھ الگ سے تفصیل یہ ہے بلکہ اس کے بعد ہم نماز جنازہ کی نیت کی تفصیل بات کریں گے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیاری بین کیا نام ہے کیا حال ہے نزہ آپ کے الحمدللہ علیکلہ حال کیا سوال لے کے آئیے ہیں نزہ تین سوال ہے میرے جی دیجی سوال یہ ہے کہ کہ میں نے سونا ہے کہ جب ہم رمضان مبارک میں روزہ اسطار کرتے ہیں تو مطلب کوئی ایسے کہہ تھا کہ کجور کھا کے پھر اس دعا اسطار پڑھا کروں کیا یہ طریقہ صحیح ہے ٹھیک ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے شروع سے سونا ہے ہمی سے کہ صرف اثر کی چار نہ فرس پڑھنے ہوتے ہیں اور مجھے تھا سنتوں کا نہیں پتہ تھا کیونکہ وہ میں نے سنتوں کی سنتوں سے خیر ہمیں ہوتائیں گے تو کیا میں گناہ ہزار ہوں گی ٹھیک ہے جی ہم میرے پڑھنا شروع کر دیئے چار سنتیں اور تیس سوال یہ ہے کہ جب ہم ازان ہوتی ہے کہ کیا پہلی ازان کا جواب دینا ہوتا ہے یا سب دینا ہوتا ہے اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو ہم کیا پہلے موضو کریں گے ابھی ازان کا جواب دیں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اللہ عزیز السلام علیکم ورحمت اللہ وآلہیکم السلام ورحمت اللہ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم وآلہیکم السلام کیسی ہیں آپ الحمدللہ آپ کیسی ہیں میں اور کیا نام میں آتا ہے میں سوال یہ ہے کہ یہ جو آرٹیفیشن جولزی مطلب جو مارکٹ میں اویلیبل ہے وہ نہ سونا ہے نہ چاندی ہے تو کیا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے خواتین کے حوالے سے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وطن اصلی اور قصد نماز کے حوالے سے پراہ سا بتا دیں کہ اس میں والدین کی موجود کی تک وطن اصلی رہتا ہے یا ان کے وفات کے بعد بھی وہ اس کی تعریف وہی رہے گی قصد نماز کے حوالے سے کہ جب ہم اس گھر میں اس شہر میں آئیں گے ماں باپ نہ ہو تو پھر ہم پوری نماز عطا کریں گے یا پھر ہوں تب بھی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ایک بریک شامل کر رہے ہیں درود پڑھتے رہیے حاضر ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے آج بات ہو رہی ہے نیت کے تعلق سے جو کہ نماز کی ایک شرط ہے ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں مفتی صاحب آن بیپر براہر سماری رہنمائی فرما رہی ہیں جیب عالمہ رابیہ اپنی بات میں عمل کیجئے جیسا کہ گفتبو چل رہی تھی ایدین کی نمازیں جو ہیں اور ان کے حوالے سے نیت اور نمازیں جو سجدہ تلاوت ہیں یا سجدہ شکرانہ کی جو نماز پڑھتے ہیں اس میں نیت کا جو ایک خاصہ خلاصہ جو پیش کیا وہ یہ تھا کہ اس میں تعین نیت ضروری ہے کہ آپ کیا عمل کس لیے کر رہے ہیں اگر عید پڑھے ہیں تو عید الفطر یا عید العزا کی نیت کو منشن کریں کہ ہم عید الفطر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا عید العزا کی اسی طرح سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں یا سجدہ تلاوت تو ان میں بھی اپنی نیت کو حاضر رکھیں اور وہی کہ دل سے پختہ ارادہ آپ کا حاضر ہو ان کی ادائیگی کا اس کے بعد نماز جنازہ کی ادائیگی کی تفصیل کی طرف جا رہے تھے کہ اس میں نیت کیا ہونی چاہیے تو اس میں نیت تو یہی کہ نماز ہم اللہ ہی کے لیے پڑھ رہے ہیں اور دعا اس معیت کے واسطے طرف اشارہ یا اس کی نیت حاضر ہو کہ ہم اس نماز جنازہ کی ادائیگی کی نیت کر رہے ہیں یعنی اس معیت کے نماز جنازہ کی ادائیگی کی نیت کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ نے منشن نہیں کیا تو پھر اس صورت میں وہ نماز جنازہ کی ادائیگی کافی نہیں ہوگی اب چاہے اس میں وہ جنازہ مرد کا ہو یا عورت کا یا چاہے متعدد جنازہ ہو ان سب صورتوں میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ان جنازہوں کی یا اس جنازے کی نیت کر کے اسے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو پھر اس میں یہ نیت کفایت کر جائے گی اور اگر آپ نے اشارہ نہیں کیا منشن نہیں کیا تو پھر اس صورت میں نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی ٹھیک ہے حضرت اس سوال کے تعلق سے میں چاہتی ہوں کہ آپ تفسیرہ فرما دیں اور پھر کالرز کی سوالات کے سب دل ٹھیک ہے تقریباً جائے وہ بات پوری ہو گئی ہے کالرز کے سوالات کی طرف آگئی نیس فاطمہ بہن نے پہلی کال کی تھی اور سوال یہ تھا کہ زہر مغرب اور عشاء میں جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں ان کی جگہ کیا قضاء نماز پڑھی جا سکتی ہے بلکل نوافل کی جگہ قضاء پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ نوافل پڑھنا لازم نہیں ہے پڑھیں تو ثواب ہے نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں قضاء اس دوران پڑھی جا سکتی ہے لیکن میں اس میں تھوڑی سی ایک وضاحت یہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ترغیب دلاتے ہوئی ہے کہتے ہیں کہ جناب آپ نوافل کی جگہ قضاء پڑھ لیں کیونکہ نوافل تو قبول ہونے نہیں ہے کیونکہ روایات کے مرائے کہ نوافل معلق رہیں گے جب تک فرائز کمپلیٹ نہیں ہوں گے نوافل قبول نہیں ہوتے تو بات تو ٹھیک ہے وہ کمپلیٹ معلق رہتے ہیں لیکن اس طرح جو ہے وہ ترغیب دلانے سے عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جس بندے کو یہ ترغیب دلائی جا رہی ہوتی ہے جن لوگ آ جا رہا ہوتا ہے لوگوں کے اندر سستی اتنی زیادہ ہے کہ وہ نفل بھی چھوڑ دیتے ہیں اور قضاء نماز تو ویسی کیونکہ ان کے دن میں ہی آتا ہے کہ نفل تو ہوں گے نہیں ایسے تو ایسے موقع پر جائے وہ حکمت کا مدارہ کرنا چاہیے اور لوگوں کو اگر وہ نفل پڑھ رہے ہیں تو انہیں پڑھنے دینا چاہیے انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ نفل چھوڑ کے جو ہے وہ قضاء پڑھنے آپ یہ کہیں قضاء نماز پڑھنے کی ترغیب ضرور دلائی جائے لیکن جو ہے وہ آپ نفل چھوڑنے کا نہ کہے انہوں کو کہ نفل چھوڑ کے پڑھیں اور جیسے آپ نے بتایا مقروع قاد کے علاوہ کبھی بھی پڑھ سکتی ہے کبھی بھی نفل قضاء نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ نفل ان کا سیرے سے کوئی فائدہ ہی نہ ہو نفل مولک رہنے کا فرمایا گیا یہ تو ہی فرمایا گیا کہ نفل سیرے سے کسی کام ہی نہیں آتے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے فرائز میں کتائی ہوتی ہے تو نوافل کے ذریعے کتائی دور کر دی جاتی ہے تو اس کام تو وہ آئیں گے ہی صحیح بہرل اس لیے نفل کو بالکل اس طرح گرا کے نہیں پیش کرنا چاہیے سلبی پہلو پہ زور نہیں دینا چاہیے رمشا بہن نے پوچھا ہے کہ ان کی والدہ سب کے ٹائم منزل کی تلاوت کرتی ہیں اور دوپہر کو وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ وظائف کی طور پر ان دونوں کو پڑھنا ایک ہی دن میں کیسا ہے کوئی حرج نہیں ہے اس کے میں پڑھا جا سکتا ہے دونوں ہی چیزوں کے اندر چونکہ سورہ بگر تو ویسے ہی قرآن مجید فرگان امیت کی سورہ اور منزل کے اندر بھی آیات ہی ہیں تو قرآن مجید فرگان امیت کو تو خیر جتنا پڑھیں سبحان اللہ نور ان اللہ نور ہے اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں پڑھی جا سکتی ہیں اس میں حرج نہیں باقی بہتر یہ ہوتا ہے بطور وظیفہ کرنا ہو تو اس صورت میں کسی نیک سالے پرہزگار عالم سے اس کی اجاد لے لیں تاکہ اگر اس کے اندر کوئی آپ کو سمجھ نہ ہو تو وہ چیز سمجھا دیں آپ کو گائیڈ کر دیں تاکہ آپ اس کے اندر کسی غلط طریقہ کار میں مبتلا نہ ہوں تو یہ بہتر ہوتا ہے باقی لیکن اگر اجاد نہیں بھی لیتی ویسے بھی پڑھنا چاہتی ہیں منزل اور سورہ بکرہ جو ہے یہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ایک بہن نماز پڑھ رہی تھیں روم میں کوئی داخل ہوتا ہے اور توجہ اس کی جانب افضول ہو جاتی ہے اور مزید احتیاد جو ہے سے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں تو کیا یہ ریاہ کاری ہے دیکھیں اگر باقی اگلے کو دکھانے کی نیت شامل ہو گئی تو ریاہ تو اسے کہا جائے گا باقی اب یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ اس سے نماز باطل ہوگی یا نہیں ہوگی تو اب یہ دیکھا جائے گا یہ ریاہ ساری کی ساری آگے تک تاری رہتی ہے اس کی اوپر یا اس کو جھٹکنے کی کوشش کرتا ہے بندہ جھٹکنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر تو اللہ کی بارگاہ سے جو امید ہے کہ معاخدہ نہیں ہوگا لیکن اگر جائے بندہ جھٹکتا نہیں اور اسی طرح مستقل کرتا رہتا ہے تو بہرحال اللہ کی بارگاہ سے اس پر معاخدہ ہے ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ ہو گئی کہ ریاہ اگر اس طرح بیچ میں آ رہی ہے نماز کے دوران کسی کو دکھاوے کے لیے تو یہ ایک الگ صورت ہے اور ایک یہ ہے کہ آدمی سرے سے نماز دکھاوے کے لیے ہی پڑھ رہا ہے دونوں صورتوں میں فرق بہرحال موجود ہے مکمل ریاہ یہ ہے کہ آدمی دکھاوے کے لیے ہی نماز پڑھے کہ اگل اللہ موجود نہ ہوتا تو نماز ہی نہ پڑھتا سرے سے یہ تو مکمل ریاہ ہے اور اس کا وبال بہت زیادہ ہے لیکن نماز کے دوران بھی بہرحال ریاہ اگر لاحق ہوگی تو وبال تو اس کا اپنی جگہ پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے اور اللہ سے گناہ سے بچنے کی توفیق بھی مانگنی چاہیے اور اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو اسے جھٹکنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے ایک بہن نے پوچھا کہ سنت غیر موقع کی جگہ فرض نماز کی قضاء پڑھ لیں سنت غیر موقع کی جگہ بھی فرض نماز کی قضاء پڑھی جا سکتی ہے فی نفسی اس میں کوئی حرج نہیں لیکن میں پھر وہی بات ہوں گا جو بات میں نے نوافل کے والے سے کہی کہ ہم اس کی ترغیب نہیں دلائیں گے کہ آپ سنت غیر موقع چھوڑ کے قضاء نماز پڑھیں ہی پڑھیں قضاء نماز آپ پڑھیں سنت غیر موقع بھی پڑھ لیں تو اچھی بات ہے اور باقی سنت غیر موقع ہو یا نوافل ہو اس میں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ بعض اوقات ہمارے ہاں لوگ سلبی پہلو پہ زیادہ زور دیتے ہیں ایجابی پہلو پہ نہیں دیتے ہیں یعنی جو مصبت پہلو ہے اس کا پوزیٹیو جو اس کی سائیڈ ہے اس کو چھوڑ کے جو نیگیٹیو سائیڈ ہے اس کو فوکس کر لیتے ہیں پوزیٹیو سائیڈ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نفل پڑھیں گے یا سنت غیر موقع پڑھیں گے تو ثواب تو ملے گا آپ کو اور نیگیٹیو والی سائیڈ یہ ہے کہ بھر نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے لوگی جو سلبی پہلو ہے اس کو تو لے رہے ہیں نیگیٹیو والے کو بھی کہ کوئی گناہ تھوڑی ہے نہیں پڑھ رہے تو ٹھیک ہے گناہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال ثواب سے محرومی تو ہے تو اس لیے جو ہے وہ سنت غیر موقع بھی پڑھنی چاہیے نوافل بھی پڑھنے چاہیے درود تنجینہ کتنی دفعہ پڑھا جائے درود تنجینہ کی فی نفسے ہی کوئی تعداد وظیفے کے طور پر کوئی تعداد مختص نہیں ہے درود شریف ہے سبحان اللہ باعث برکت ہے مقبول بارگاہ درود ہے جتنا پڑھیں جتنا گھر ڈالیں گے اتنا میٹھ ہے وظیفے کے طور پر بھی وہ کسرت سے پڑھنا آپ کسرت سے پڑھیں فائدہ دے گا باقی ویسے مشایق کے ہاں جو مخصوص چیزوں کے لیے ہے تو اکتالیس کا تعداد اکتالیس کا عدد فگر رکھا جاتا ہے کہ اکتالیس مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا یا جو ہے دیگر سورتوں کے لیے بھی حضرت اکتالیس کا ورڈ آتا ہے سب کے لیے نہیں الگ الگ ہے بعض چیزوں الگ الگ مشایق کی طرف سے میں نے سورہ حسین کے لیے بھی سورہ حسین کے لیے ہے لیکن الگ الگ وہ طریقہ کار ہے مشایق کے اپنے اپنے معمولات ہیں اس کے مطابق انہوں نے اپنے اپنے تجربات ازواق اور مواجیت کی مناپی رکھو پوچھ کے پڑھنا چاہیے پوچھ کے پڑھیں تو بہتر ہے اچھا بیسے سواب کے لیے پڑھنا ہے تو جتنا مرضی پڑھیں اس میں تو کوئی پوچھنے کی حاجت نہیں رمضان میں افطار خجور اچھا خجور کھا کے دعا پڑھنی چاہیے یا اس سے پہلے پڑھنی چاہیے دعائے افطار کے الفاظ پر اگر ہم غور کریں تو اس کے اندر جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے سیغہ ماضی ہیں پاس ٹینس ہیں ایک دعا یہ ہے دوسری دعا حدیث کے اندر یہ مذکور ہے اس کے اندر بھی سیغہ ماضی ہے پیاس دور ہو گئی رگیں تر ہو گئی اور عجر ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا تو اس کے مطلب یہ ہے تو دونوں دعاوں کے اندر دونوں دعاوں کے اندر سیغہ ماضی استعمال ہوئے ہیں تو اس سے متبادر الالفہم یہ ہے کہ افطار کر لینے کے بعد پڑھنا اچھا ہے لیکن اگر کوئی افطار کرنے سے پہلے بھی پڑھ لیتا ہے تو گناہ بارال نہیں ہے دعا دعا ہے دعا کی برکت ملے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے حضرت اصر کے اچھا وہ بہن کہہ رہی ہیں کہ میں نے شروع سے کیونکہ اممہ کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا تو اصر سے جو پہلے کی چار سنتیں ہیں وہ میں نے نہیں پڑھی اب شروع کر دی ہیں میں گناہ گار تو نہیں گناہ تو نہیں ہے سنت جیسے کہ میں نے بھی ارس کیا کہ سنت غیر موقعہ ہے اصر سے پہلے والی بھی اور عشاء سے پہلے والی بھی سنت غیر موقعہ پڑھنے کی صورت میں سواب ملتا ہے نہ پڑھنے کی صورت میں کوئی گناہ نہیں ہوتا تو گناہ تو کوئی نہیں ہے لیکن یہ بہت اچھی بات انہوں نے اگر شروع کر دی تو اسے جاری رکھیں اللہ کے نزید زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو تو اب اگر نیکی شروع کر دی ہے تو اس کو جاری رکھیں اللہ پاک جائے انہیں برکت دے اور استقامت اطافہ اللہم آمین ازان کی جو پہلی ازان ہوتی ہے اس کا جواب دیں یا تمام ازانوں کا جواب دینا ضروری ہے اگر وہ وضو کر رہی ہیں تو کیا ازان کا جواب وضو کے دوران دے سکتی ہیں ازان کا جواب دینا واجب ہے یہ بات تو تیہ ہے لیکن یہ ازان کے جواب دینے سے کیا مراد ہے اس مراد میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے بعض حضرات علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اجابت پر ایک کولیہ ضروری ہے یعنی زبان کے ساتھ ازان کا جواب دینا یعنی وہی کلمات دوران دینا اور جہاں حی اللہ تین ہیں وہاں پر حی اللہ السلام اور حی اللہ الفلا اس کے جواب میں لا حول شریف پڑھنا لا حول ولا قوت اللہ باللہ علیہ العظیم یہ کہنا باقی کلمات کے جواب میں وہی کلمات دوران دینا اشہد انہ محمد الرسول اللہ پر دروش شریف بھی پڑھنا اور وہی کلمات دورانا اور حی اللہ تین میں یعنی حی اللہ السلام اور حی اللہ الفلا میں یہ قلمیں بھی دورا سکتے ہیں لیکن ساتھ میں اللہ حال شریف پڑھنا یہ کہلاتا ہے ادان کا جواب زبان سے تو بعض حضرات علماء کا موقع یہ ہے کہ اجابت کولیہ ضروری ہے زبان سے ادان کا جواب دینا ضروری ہے جبکہ بعض حضرات علماء کا موقع یہ ہے کہ اجابت فیلیہ ضروری ہے اجابت کولیہ ضروری نہیں اجابت فیلیہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی تیاری کرنا نماز کا احتمام کرنا یہ ہے ازان کا جواب فیل کے ذریعے اجابت بالقدم بھی کہتے ہیں اور اجابت بال اقدام بھی کہتے ہیں اجابت بال اقدام بھی کہتے ہیں تو راجے کال یہ ہے اس میں سے مفتب ہی کال جس پر ہم فتوہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ زبان سے ازان کا جواب دینا واجب نہیں ازان کا جواب دینا عمل کے ذریعے واجب ہے اجابت فیل یا واجب ہے اجابت بال اقدام یا اجابت بالقدم یہ واجب ہے اجابت بال کال واجب نہیں ہے لیکن اگر کوئی جواب ادان کے کلمات کا زبان سے بھی دیتا ہے تو سوا بھرحال ملتا ہے اور جو احادیث کے اندر اس کی بشارتیں ملی ہیں وہ بشارتیں اسے ملیں گی اور جہاں بہت ساری نمازیں ادانیں ہو رہی ہیں تو ایک ادان کا جواب اگر آپ نے دے دیا ہے کافی ہے باقیوں کا بھی دینا چاہیں زبان سے تو دے سکتے ہیں اچھا ہے جتنا گھر ڈالیں گے اتنا میٹے آرٹیفیشل جولی کا کیا حکم ناظر ہے؟ آرٹیفیشل جولی ویسے عام حالات میں فی نفس سے ہی تو سونے اور چاندی کے سوا عورت کو زیور استعمال کرنا منع ہے دیکھن آج کل آرٹیفیشل جولی کے اندر عموم بلوہ ہو گیا ہے اور عموم بلوہ کی بنا پر ہم اس کے جواز کا فتوہ دیتے ہیں اچھا وطن اصلی والدین کی وفات میکہ والدین زندہ ہوں یا والدین وفات کر گئے ہوں میکہ وہ وطن اصلی نہیں ہوتا جو شوہر کا گھر ہے عورت کا گھر وہ ہے عورت جو ہے وہ شوہر کے گھر وہ وطن اصلی شمار ہوگا میکہ عورت کا وطن اصلی نہیں ہے میکہ میں جائے گی اگر وہ مسافت کے فاصلے پر ہے کسر نماز ہوگی کسر نماز ہوگی چھارٹ اور اشراغ کا وقت جسے عرفیام میں دوال کہتے ہیں داہوے کبرا جو ہے داہوے کبرا سے پہلے پہلے شراغ اور چھارٹ پڑھی جا سکتی ہے جسے عرفیام میں ذوال کہہ دیا جاتا ہے سیدہ صاحب سجدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بہتر یہ ہے کہ دروشی پڑھنے کے بعد نہیں تو عبدہو اور رسولہو پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھریں السلام علیکم ورحمت اللہ اور دو سجدے کر لیں دونوں سجدوں میں اسی طرح تین تین بار سبحانہ ربیہ الاعلا کہا جائے گا اور دونوں سجدے کرنے کے بعد پھر اتعیات شروع سے آخر تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھر لیں سجدہ صاحب عدا ہو جائے گا بہت شکریہ حضرت آلے بات میں آپ کی شکر گزار ہوں ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے افتے پھر سے حاضر ہو جائیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ